کہ جو اللہ سے کہتے ہیں ہم ہمیں دل سے کہنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهٍ کہ اللہ نہیں سنتا دعا اس دل کی جو غافل ہے جو غافل دل ہے نا اللہ اس کی دعا نہیں سنتا مطلب جو کہنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہیے دل غافل نہیں ہونا چاہیے دل حاضر ہونا چاہیے صرف زبان کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اب بتائیے ہم لوگ کہاں یہ کرتے ہیں گلتی کئی سارے لوگ کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں تو یہاں پوائنٹ کیا ہے زبان کے ساتھ دل بھی ہونا چاہیے بتائیے کہاں بھی یہ مسٹیک ہوتی ہے نماز میں اکثر نماز میں کہہ رہے ہیں لیکن زبان نے ہدایت مانگی دل نے نہیں مانگا اللہ نہیں سنتا اس دعا کی پکار جو دل غافل ہے وہ دل جو غافل ہو اللہ اس کی پکار نہیں سنتا تو نماز کے اندر کتنی ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ اکثر دعاوں سے لوگ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھیان ان کا نہیں ہوتا تو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں میننگ بھی معلوم ہونی چاہیے اسی طرح بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی دعا کی کتاب ہاتھ میں آگئی لیکن دعا پڑھنا شروع بھئی کیا پڑھ رہے ہو نہیں دعا کی کتاب ہے کچھ تو ہے اچھا ہی ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ہوگی ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو آگے بڑھتے ہیں دعا چاہیے ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو زیادین ب beھول بہت سے لوگ ہ موسیقی